امدہو ونسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو بعض لوگوں کے حسی کی وجہ سے داد کھل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر تم لذتوں کے توڑنے والی موت کو کسرت سے یاد کرتے تو وہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی جن سے حسی آئی ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بالکل تنہائی کا گھر ہوں میں سب سے علیدہ رہنے کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں جب نیک مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرہ آنا بڑا مبارک ہے تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی اس کے بعد وہ اتنی وسی ہو جاتی ہے جہاں تک مردے کی نظر جائے اور ایک کھڑکی جنت میں کھل جاتی ہے جس سے وہاں کی خجبویں ہوایں وغیرہ آتی رہتی ہیں اور جب کوئی بدکار یا کافر دفن ہوتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ تیرہ آنا بڑا نامبارک ہے تیرے آنے سے بہت جی برا ہوا یہ کہہ کر وہ اس کو بھیجتی ہے یہاں تک کہ مردہ کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھز جاتی ہیں اور زہریلے ساپ اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزت کے گھڑوں میں سے ایک گڑھا ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ موت کو کسرت سے یاد کریں ہر وقت موت کی تیاری میں مجغول رہیں سب سے زیادہ محتاط اور سمجھدار آدمی وہی ہے جو موت کو کسرت سے یاد رکھتا ہو جب ہم موت کو کسرت سے یاد کریں گے تو کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے ستر بار سوچیں گے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اچھے عمال میں مجغول رہیں اور برے کاموں سے بچتے رہیں اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ باخیر کرے آمین سمم آمین آمین سمم آمین